بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی لاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین جیل میں بیٹھے عمران خان نے آج بڑے سخت اور اہم فیصلے کیا ہیں اور عمران خان کے ان فیصلوں سے شباز شریف اور مریم نواز کے لیے لاہور اور وفاقی دارلہ قومت یعنی کہ وفاق کی جو زمین ہے نہ صرف گرم ہوگی بلکہ ان کے لیے پریشانیاں بھی بڑھتی جائیں گی عمران خان نے آج بہت سارے اپنے جو پارٹی رہنماء اور بالخصوص لی لیگل ٹیم ہے ان کی سخت قسم کی کلاس لی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور نہ ہی مسئلہ بگنون کے ساتھ کسی قسم کے کوئی روابط ہوں گے نہ ہی روابط ہوں گے اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا آئین کے اندر دیئے گئے حقوق ہیں ان کے اوپر اور نہ ہی جو منڈیٹ چوری ہوا ہے ان کو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز فرام کیا جائے گا یہ اہم اور بڑی خبریں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ایکسکلوزیلی شیئر کریں گے اور خان صاحب نے بہت سارے اہم معاملات کے اوپر جو اپنی لیگل ٹیم ہے ان سے باز پرس بھی کی ہے اور ایک نیا اور زبردست قسم کی جو لیگل معاونت فرام کرنی ہے اپنے امیدواروں کے لیے اس حوالے سے بھی ایک سٹیٹجی عمران خان نے جو ہے وہ تیار کی ہے آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے اور جو پی ٹی آئی کے رہنواں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں کی جو اندرونی کہانی ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑی اہم اور دلچسپ قسم کی گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے ساتھ اور بالخصوص جو لیگل ٹیم کی اگ تک کی کارگردگی ہے اس کی اوپر بھی بڑے سوالیاں نشان اٹھائے ہیں عمران خان نے اور سخت حکمت عملی اور سخت موقف جو ہے وہ اپنانے کی ہدایت کی ہے عمران خان نے کہا کہ ہم نے چار حلقوں کے اوپر سٹینڈ لیا دھاندلی کے خلاف ہم نے ایک پورا محول بنایا اور دھاندلی کے خاتمے کے لیے ہی ہم نے صاحب شفاف اور منصفانہ انتخابات کی بات کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی کے لیے ہم نے قانون سازی کی لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی یہ ٹیم یعنی کی جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس نے تمام تر وہ قانون سازی جو ہے وہ ختم کی اور پاکستان کو آج اسی سسٹم کے اندر دھکیل دیا جس سے لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ چوری ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ صاحب شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے ہم نے جو کوششیں کی ہیں اور عوام نے جو ہمارے اوپر اعتبار کیا ہے اعتماد کیا ہے اور جو ہمیں منڈیٹ دیا ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لیگ نون اور ایم کیم کو نہیں ہتھیانے دیا جائے گا اور ہر قانونی اور آئینی فورم جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تاکہ جو منڈیٹ چورایا گیا ہے اسے واپس لیا جا سکے عمران خان نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے خط لکھنے کے پیصلے کے اوپر اور انہوں نے باز پرس کی اپنے جو لیگل ٹیم ہے اور بالخصوص جو تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے کہ ابھی تک خط کیوں نہیں لکھا گیا اور عمران خان نے کہا کہ آج کے دن تک جو خط ہے وہ آئی ایم ایف کو پوشٹ کر دیا جائے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تھی تو ایک ہی بات کی اوپر ہم نے ان کے ساتھ بات کی تھی کہ صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تب تک ہم کسی قسم کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگر صاف شفاف منصفانہ انتخابات جو ہے وہ کرائے جاتے ہیں تو پھر ہم ہر قسم کی جنداد ہے یا پھر سپورٹ جو ہے وہ فرام کریں گے اور عمران خان نے بڑا واضح کیا کہ جب ایف ای ٹی ایف کے معاملے کے اوپر جب وفاق میں ہم کانون سازی کر رہے تھے تو پھر پیپلز پارٹی ہو یا پھر مسلم لیگ نون ہو انہوں نے اپنے کیسز کے اوپر ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی بارگین کرنے کی کوششیں کی اور یہی بات سامنے بھی آئی تو عمران خان نے کہا کہ اس وقت کیا وہ غداری نہیں تھی اس وقت کیا وہ ملک دشمنی نہیں تھی تو اب ہم صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ منڈیٹ والی حکومت نہیں ہے ان کا جو منڈیٹ ہے وہ کسی اور کا ہے اور یہ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان کو کسی صورت ایکسپ نہیں کریں گے اور اپنے لیگل ٹیم سے کہا کہ اس حوالے سے جلد مجھے اپ ڈیٹ فرام کریں کہ کیا خط چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایکی فیصلوں کو جو تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم ہے کیا وہ روک رہی ہے کسی کمپروائز کا شکار ہے یا پھر عمران خان کے فیصلوں کو کون ہے جو ایسا انڈو کر رہا ہے اس بات کو کم از کم تین چار دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ خط جو ہے آئی ایم ایف کو لکھا جائے گا اور اس کے بعد ابھی تک جو خط نہیں لکھا گیا اس کے اوپر بڑے سوالیاں نشان ہیں اور یہ کہا کہ آج خط جو ہے وہ آئی ایم ایف تک پہنچ جانا چاہیے اور اس کے حوالے سے مجھے اپ ڈیٹ فرام کریں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو این اے ایک سوٹھائیس لاہور سے تحریک انصاف کے حمایت افتہ امیدوار تھے سلمان اکرم راجہ بڑے ماہر قانون ہیں پرانا زبردست قسم کے آئینی ایکسپورٹ ہیں اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں آٹھانوے ہزار کی لیڈ سے جیت چکا ہوں اور وہاں پر ان چودری کو جو ہے استقام پاکستان پارٹی کے ان کو جتوایا گیا تو وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تو انہیں تحریک انصاف کا سینئر نائب صدر جو ہے وہ بنانے کی عمران خان نے اصولی منظوری دے دی ہے اب باقی پروسس ہوگا یہ ایک بڑا اچھا اور اہم اضافہ ہوگا میں یہ سمجھتا تھا کہ گوھر خان یا پھر باقی لوگوں کی جگہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کو تحریک انصاف کا عبوری چیئرمن بنا دیا جاتا ہے تو ایک زبردست قسم کا فیس سامنے آئے گا کھل ڈال کر وہ بات کرتے ہیں اور اوپن لی وہ تمام چیزوں کو ایشیوز کو کور کرتے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کو سخت ضرورت ہے اور بڑے ذہین قسم کے انسان ہے اور ہر چیز کا ان کے پاس نہ صرف جواب ہوتا ہے بلکہ ایک لوجیکلی وہ آپ کو چیز سمجھا بھی دیتے ہیں تو ایک سلمان اکرم راجہ کو اپنا سیڈیر ڈیپ صدر یعنی کہ تحریک انصاف کا بنانے کے عمران خان نے اصولی محضوری دی ہے اس کے علاوہ کچھ پی ٹی آئی کے یا پھر حمایت افتہ جو عراقین ہیں ان کی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ کافی ملاقاتیں چل رہی ہیں میل جول چل رہا ہے اس حوالے سے بھی عمران خان نے واضح طور پر اپنے پارٹی کی تمام عراقین اسمبلی ہیں یا قوم اسمبلی ہوں سینیٹرز ہوں یا پھر صبح اسمبلی کے ممران ان کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ پیولز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایمکیم کے ساتھ کسی قسم کے کوئی دوستانہ روابط نہ رکھے جائیں یہ منڈیٹ چور ہیں انہوں نے منڈیٹ چوری کی ہے لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا حق کا دفاع کریں اپنے حقوق کی بات کریں جو ہمارے ورکرز جو ہمارے خواتین جو ورکرز جن کو مختلف مقدمات کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کی اوپر جس طریقے سے ظلم اور تشدد کیا گیا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کی حرگے ضرورت نہیں ہے اور بالخصوص عمران خان نے باز پرس بھی کی جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ لوگوں کی اس طریقے سے ویڈیو سامنے آئی ہیں تو ایک بڑی کلیر اور واضح طور کے اوپر عمران خان نے کہا کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھانی مقابلہ کرنا ہے اور اپنا منڈیٹ واپس لینا ہے اس کے علاوہ منڈیٹ چوری سیل جو ہے وہ عمران خان نے بنانے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے یہ منڈیٹ چوری سیل جو ہے یہ وفاق اور پنجاب کے اندر جو ہے بنایا جائے گا پنجاب کے اندر جو ہے بوزر سلمان نیازی صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے اور وہ سارے معاملات دیکھیں گے اور وفاق کی حد تک جو ہے وہ شعب شہین صاحب جو کہنے فورٹی سیون سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ اس سارے معاملات کو دیکھیں گے اور پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ زادہ راکین کو لیگل معاملت کی ضرورت ہوگی تو انصاف لائرز فورم جو ہے وہ اس حوالے سے لیگل جو معاملت ہے یا جو مدد ہے وہ فراہم کرے گا اور عمران خان نے کہا کہ اس حوالے سے مجھے جب بھی ملاقات ہوگی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ فراہم کرے گی اور تمام تر جو لیگل جو ان کو معاملت یا تعاون درکار ہوگا امیدواروں کو وہ انصاف لائر فورم اور یہ جو مینڈیٹ چوری سیل ہے یہ اس حوالے سے فراہم کرے گا اور مطلب اس حوالے سے تمام تر وہ چیزیں جو ہائی کورٹس کے اندر چیلنج ہوں گی الیکشن ٹریبونلز کے اندر چیلنج ہوں گی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی روز تک سماتے کرنے کے بعد جو معاملات ٹریبونلز کو بھی جبا رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ان کو ہائی کورٹس یا پھر جو دیگر سپیرئر کورٹس ہیں ان کے اندر بھی اس کو چیلنج کریں اس کے علاوہ عمران خان نے ہفتے کے روز دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ ملک بھر میں احتجاج کی ایک بار پھر کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہفتے والے دن آپ نے ملک بھر کے اندر احتجاج کرنا ہے اور زبردست سٹینٹ شو کرنی ہے پور امن رہنا ہے اور جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا بیٹھنا نہیں ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ جو کیابنٹ کے اندر نام آنے ہیں اس حوالے سے جو ایک مکمل طور پر جو فینلائز کریں اس چیزوں کو اور پھر میرے پاس لے گئے آئیں اور بازے طور پر عمران خان نے کہا ہے یا کہ خیبر پختونخواہ کی امام نے ہمارے اوپر تیسری بار مسلسل اعتماد کیا ہے اور ان کے اعتماد کو کسی طور کے بار بھی ٹھیس نہیں پہنچائے گی پہنچائی جائے گی اور جو سولہ مہینے آہ کے اندر یا پھر آہ جو کئی آہ ایک اتس آہ مطلب جب سے نگران سیٹ اپ وہاں پر آیا لگ بگ ایک سال اس کو ہونے والا ہے آہ تو جو آہ کمزوری دکھائی گئی اور جو صوبے ختم کیے گئے رکے گئے یا پہ جن کو آہ جن جن کو پر کام ختم کر دیا گیا اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے اور خیبر پختونخواہ کے اندر ڈیلیوری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور خیبر پختونخواہ کی عوام کا عمران خان نے خصوصی طور پر شکریہ آدھا کیا اور یہ کہا کہ جس طریقے سے عوام ہمارے اوپر اعتبار کہ خیبر پختونخواہ کی عوام نے اعتبار کیا ہے ویسے ہی ہم نے ان کو اب ڈیلیور بھی کرنا ہے اور ایک موڈل کے طور پر آہ جو ہے وہ انہیں پیش کرنا ہے عمران خان نے کہا کہ جب تک منڈیٹ ہمارا واپس نہیں ملتا ہم نے خیبر پختونخواہ کے اوپر بھرپور توجہ دینی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے خصوصی جو ہے انہیں ہدایات بھی جاری کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اچھے لوگوں کو کیبنٹ کے اندر شامل کریں اور ان کی اپروول جب عمران خان جلد دیں گے اس کے علاوہ بڑا واضح طور پر انہیں کہا کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ احتجاج بغیرہ ہوگا اور یہ جو صورتحال ہے اور عمران خان جو کسی قسم کا کوئی کمپروائز نہیں کر رہے اور مسلسل جیل کے اندر سے بیٹھ کے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے جو زمین جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں اگلے آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے مزید مشکلات میں نہ صرف اضافہ ہوگا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ یہ جو لوگ کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے اب فارم سنتالیس کے پر ان کے لوگوں سے نشستیں چھین لی ہیں اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو یہ ساری کہانی جو ہے ناظرین اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو ختم ہوتے ہوئی دکھائی دے گی جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ دے دیا اب ہم نے فارم پنتالیس آہ خاتے میں نہیں ڈالا اور فارم سنتالیس کے پر ہم نے لوگوں کو جتوا دیا ہے تو اب ان کے لیے ناظرین مشکلات پریشانیاں جو ہے وہ اضافہ ہوگا کیونکہ جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ کسی طور کے اوپر بھی جو میڈیٹ چوری ہوئے اس کو پر چپ کر کے نہیں بیٹیں گے اور جو لوگ اس وقت عمران خان کے احکامات یا پر عمران خان کی ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ پھر وہ بھی پھر اپنی جو ہے وہ آہ لکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تھا آج کا ویلاغ فہیم مختل کو اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو